ڈیجگولڈ میں آپ کا اتھو آگے سوات سے سمجھ دی چچا میں آج میں ویشیس بات پتا ہوں ابھی ابھی میں نے ویڈیو دیا کلونجی کے تیل کا کلونجی کے تیل کے لاب اور نکران دونوں کو ہم ایک بات بتانا چاہتے ہیں جو صحیح آپ کو اب تک کسی نے بتائی نہیں ہم بتانا ضروری سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے ہم گلتی پہ بھی ہوں کیونکہ ہم بھی ایک انسان ہیں گلتی ہونا سوابہ ہوئی کہ لیکن ہم ہمارے انبہوں کے آدار پہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ابھی جو میں نے ویڈیو دیا کلونجی کا اس سے بناوا مدر ٹینچر ہومیوپیتک میں نیگلہ سیٹ آئی بھا تو کمپنی نے اتنا پرچار کیا ڈوکٹروں کو کیسے بھی مان لو کہ جس طرح کلونجی کے لیے کہا گیا کہ موت کے علاوہ سب روگوں کی دوا تو ایسا دنیا میں کوئی چیز نہیں جو موت کے علاوہ سب روگوں کی دوا ہونے کی طاقت رکھتی ہو تو کوئی ایسی سنسار میں نے اپنی اپنی جگہ سب سکتی شالی ہوتی ہے تو اس پرچار نے نیگلہ سیٹ آئی بھا کو اتنی شیل دی کمپنی والوں کو وہ بارے پچیس ہو گئے ان کے اور وہ نیگلہ سیٹ آئی بھا اتنا کارگر ثابت نہیں ہوا مردر ٹینچر میں جتنا آج کلونجی کا تیل تھا بھی دھو رہا تو میں یہی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان ڈاکٹروں کو تو کوئی مطلب ہی نہیں جو میں بتا رہا ہوں ان چیز سے جن چیزوں کے اندر تیل کی ماترہ کی ادھکتہ ہو ان چیزوں سے اگر کوئی ہومیوپیتک مدر ٹینچر بناتے ہیں پوٹینسی کی بات نہیں کرتا ہوں تو وہ مدر ٹینچر اتنے ایفیکٹیو نہیں ہوں گے جتنا ان چیزوں کا تیل ایفیکٹیو ہوگا جس طرح نگلہ سیٹائیوہ مدر ٹینچر اتنا بڑیا کام نہیں کرے جتنا کلونجی کا تیل پیٹ میں کھانے سے کام کرے گا اس کی بھی ڈوج نگلہ سیٹائیوہ کی بھی پندرہ سے بیس بونڈ ہے تو اس کی ڈوج بھی پھیکٹ سا ہے اب لوگ کہتے ہیں دو دو چمچ پھلو کوئی کہتے ہیں تین چمچ پھلو گھر کا ہی راج ہو گیا جس کے مند میں آیا اس نے وہ ہی کہہ دیا تو پھر کہاں سے پھائدہ ہوگا ہر چیز کی ایک لیمٹ ہوتی ہے اس کی خوراک ہوتی ہے یہ بہت ضروری چیز ہے اگر آپ اتنے کم خوراک لیں گے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور آپ بہت زیادہ خوراک لیں گے تو نقصان ہوگا خوراک ایک جو ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے تو جیسے اس میں تیل کی ماترہ عادق ہوتی ہے کلون جی کے اندر تو اس کا مدر ٹینچر میں نے خود نے بنایا ہے جتنی یہ تیل یہ چیزیں ہیں نا ان سب کے مدر ٹینچر میں بنا چکا فارمیسیاں تو جانے کب بنائے گی میں پہلے ہی بنا چکا ان سے پہلے بنا چکا میں تو جیسے کلون جی کا مدر ٹینچر نیگل اسیٹ آئے بات جو ہے آپ بہت دھیان سے دیکھو آپ کو اس کے اندر کلون جی کا ٹیسٹ آئے گا وہ ایک الگ بات ہے آپ بہت گوھر سے دیکھو گے تو آپ کو تیل کا انس دیکھے گا تو جن چیزوں میں تیل کی ادکتہ ہوتی ہے کلون جی کے بعد جیسے ایرنڈ کے اندر تیل بہت ہوتا ہے ایرنڈ کے بیج میں جس کے کسٹر آئل بولتے ہیں تو ایرنڈ سے بنے ہوئی دوا جو ہومیوپیتک میں میرا جہاں تک ہے خیال ریسین ایس کامینوس وہ اتنا کام نہیں کرتی جتنا ایرنڈ کا تیل کام کرتا ہے اب آگے بڑھئے جیسے بادام بادام میں خوب تیل ہوتا ہے لیکن اس کا مدد ٹینچر نہیں بنانا چاہیے اور نہیں بنانا چاہیے اگر کسی نے بنا بھی لیا ہے تو وہ کامیاب نہیں ہوا اسی طرح میں نے مال کانگنی کا جس کے اندر بہت تیل ہوتا ہے کا مدد ٹینچر بنا کر کے کام میں لیا کوئی کام نہیں آیا میرے پاس ابھی بھی پڑھا ہے کوئی ٹرائی کرے تو میں اس کو تھوڑا سا بیٹھ سکتا ہوں کام نہیں کرے گا جن میں تیل کی عدکتہ ہے تو ان کا تیل ہی کام کرے گا پستہ پستے کے اندر تیل کی بہت عدکتہ ہوتی ہے اس لیے پستے کا استعمال ہی کرنا چاہیے یا اس کے تیل کا استعمال کرنا چاہیے اسی طرح اکھروٹ اکھروٹ کے بیجوں کے اندر ٹھپٹی پرسنٹ تیل ہوتا ہے یعنی کہ انگوٹے اور انگولی کے بیچ میں اکھروٹ کو دبائیں گے جس میں تیل نکل آتا ہے اتنا تیل ہوتا ہے مسئلہوں کے دو بات چھوڑو آپ تو وہ اکھروٹ کھانے سے ہیں وہ تیل آپ کے پیٹ میں جائے گا وہ ہی لاب کرے گا یا اکھروٹ کا تیل آپ دس بون دودھ کے اندر ڈال کے لیں گے تو آپ کا کولیسٹرل کا لیبل کم کرے گا اگر اس کی کوئی ہومیپیتک دوا بنا کر کے ٹھوک دی کوئی کام نہیں کرے گی اسی طرح چلگو جا ایسی بہت سی بھارت کے اندر بھگوان کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں جن میں تیل کی بہت ادکتہ ہوتی ہے جیسے بینولا جیسے سرسوں جیسے تل کن کن کو میں بتاؤں کل ملا کر کے ایک ہی بات کہہ کے ویڈیو کو سمعبت کرتا ہوں کہ جن چیزوں میں تیل ادک ہوتا ہے ان سے بنی ہوئی کوئی جو ہومیوپیتک مدر ٹینچس ہیں وہ اتنے ایفیکٹیو نہیں جتنا ان چیزوں کا تیل ایفیکٹیو ہوتا ہے تھنکس